اپنے اپنے علاقہ میں مختلف ٹیمیں تشکیل دیں ایسا چو تھانا بی ڈیویزن جوید خان نے شہر بار میں اپنی ٹیم کی ہمراہ مختلف جگہوں پر چھاپے مار کر پتنگ فروشوں کے سٹوروں سے باری مقدار میں پتنگیں داتی تاریں اور دورے برامت کی ایسا چو بی ڈیویزن جوید خان نے اپنی زیرے نگرانی میں تقریباً پچاس ہزار پتنگیں قبضہ ملی اور مرزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا صبح سے لے کر رات گئے تاک پولیس اہلکار گلیوں بازاروں اور سڑکوں پر بسند پر کابو پانے کے لیے گشت کرتے رہے دوسری طرف ڈی پیو اکارا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا چو تھانا ای ڈیویزن ملک تارہ قوان نے بھی پتنگ بازی کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا انہوں نے اپنے اہلکاروں کے ہمراہ مختلف مقامات پر چھاپے مارتے ہوئے پتنگ فروشوں سے بھاری مقدار میں پتنگیں داتی تاریں اور بارودی سمان برامت کیا اور ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ایسا چو ای ڈیویزن نے تقیباً ساٹھ ہزار پتنگیں اور بھاری مقدار میں بارودی پتاکیں اپنے قبضہ میں لے لئے لوگ باس اور افراد کی سفارشیں لے کر آتے رہے لیکن ایسا چو ای ڈیویزن نے قانون کے تقدس کا خیار رکھتے ہوئے اپنے فریز کو بخوبی سر انجام دیا تھانہ ای ڈیویزن کی پوری بلڈنگ پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے دوست احباب سے بری ہوئی تھی ہر کوئی اپنے بندے کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور ناظرین اب ایک نظر صوبہ پنجاب کی جیدہ جیدہ خبروں پر پتوکی میں گھریلو رنجش پر بہنوئی کو گلے میں رسی ڈال کر قتل کر دیا گیا اور لاش قبرستان میں پھینک دی پتوکی کے محلہ ملک پورا کے بائیس سالہ محمد آصف نے پسند کی شادی کی ہوئی تھی مگر وہ اپنی بیوی کے چال چلن سے نہ خوش تھا اور اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا چند روز قبل محمد آصف کے سالوں لیاقت اشرف شوکت اشفاق اور عمران وغیرہ اس کے والد محمد دین کے ایک گھر کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئے اور محمد آصف کے گھر والوں پر شدید تشدد کیا اور اس کی والدہ سریہ بی بی کا بازو توڑ دیا محمد آصف کی والدہ سریہ بی بی اور بھائی نے بتایا کہ ملزمان نے محمد آصف کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور لاش کو رسیوں سے باندھ کر قریبی قبرستان پھیک دیا وارٹر مینجمنٹ کے کانٹریک ملازمین نے مستقل نہ کیے جانے تنخواہوں میں عدم اضافے کے خلاف جاری احتجات کی سلسلے میں ریلی نکالے جس میں زلے بھر کے کانٹریک ملازمین اور علاقے کے کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی میں زلے بھر کے کانٹریک ملازمین اور کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے احتجاجی بینرز اور پلیک آرڈ اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات درشتے ریلی مارل ٹاؤن مرکزی دفتر سے شروع ہوئی اور بھاولی چوک سٹی چوک بلدیا روڈ سے ہوتی ہوئی ڈی سیو آفیس پہنچی جہاں ریلی کے شرکہ نے زبردست احتجاج کیا اور دھرنا دے کر مین روڈ بلوک کر دی اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے امپلائز اسوسییشن کے زلے صدر اتنان شاہ دیگر اہدے داران ارفان حیدر رانہ خالد اور دیگر نے کہا کہ وارٹر مینجمن ملازم گزشتہ پندرہ روز سے ہر تال پر ہیں جس سے زلہ بھاول نگر میں تین سو ساٹھ خالوں پر کام بند ہے جس کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے گندم کی فصل پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے مگر حکومت ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی احتجاجی ملزموں کا کہنا تھا کہ اگر ان کے جائز مطالبات نہ مانے گئے تو وہ اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے اور ناظرین آپ کو لیے چلیں گے بہاول نگر بہاول نگر کے برگیڈ کمانڈر محمد سلیم چیما نے کہا ہے کہ پاک فوج کے جوان اور افسر وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں بہاول نگر کے برگیڈی کمانڈر محمد سلیم چیما نے کہا ہے کہ پاک فوج کے جوان اور افسر وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں شہید کی موت قوم کی حیات ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے بہاول نگر گیریزن کے شہید کے سلسلے میں منقضہ پروکار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا تقریب میں پاک فوج کے افسران اور الکاروں کے علاوہ شہید کے عزیز وقارب نے شرکت کی برگیڈی محمد سلیم چیما نے کہا کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہمیشہ زندہ رہتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ شہید کے لوائے کین کی فلاو بیبود کے لیے پاک فوج اور حکومت ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے تقریب سے شہدہ کے ورسانے بھی خطاب کیا آخر میں خصوصی اجتماعی دعا کا بھی اعتمام کیا گیا تھا گجرات شہر میں برائیڈل کمپیٹیشن فیشن این میگا ایوارڈ شو کا انقاط کیا گیا جس میں مختلف پاولر سے خواتین اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی گجرات میں ایکسلنٹ برائیڈل کمپیٹیشن فیشن این میگا ایوارڈ شو منقاط کیا گیا برائیڈل کمپیٹیشن گجرات کے ایک شادی ہال میں منقاط کیا گیا جس میں مختلف پاولر سے خواتین اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مختلف بیوٹیشن نے مختلف لڑکیوں کو دلن بنایا پہلی اور دوسری پوزیشن پر آنے والی دلنوں کی تاج پوشی کی گئی اور اس کے علاوہ دیگر کو اثنات دی گئیں رکسانہ بانو پہلی دوسرے نمبر پر غزالہ جبکہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی دلن آصفہ کاشف تھی اس کے علاوہ مہندی لگانے کے مقابلے بھی ہوئے جس میں دو لڑکیوں نے حصہ لیا اور مہندی کے مقابلے میں پہلی پوزیشن آمنہ جبکہ دوسری مریم نے حاصل کی یہ ہماری بہت اچھی رہنمائی کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ بہت پاکیزہ مولنیل ہے اور بلکل اپنایت ملی ہے بلکل بیٹیوں جیسے بہنوں جیسے ہماری کا بھی عیوت ہے جو کہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتا لہذا یہ ایکسیلنٹ والوں تو یعنی کہ کہہ لیں کہ پار کر جاتا ہے کہ یہ صرف یہی واحد ایک دار ہے کہ جہاں پہ ہمیں اچھا مول اور ہر چیز ملی ہے صبح پنجاب کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی آپ کو لے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی دنیا میں نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر غزر کے حلقہ نمبر این اے انیس غزر ایک میں زمنی انتخابات کیلئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ریٹرننگ آفسر کے دفتر میں سترہ سے زائد امیدواروں نے جلوس کی شکل میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے ریٹرننگ آفسر کے دفتر میں سترہ سے زائد امیدواروں نے جلوس کی شکل میں پہنچ کر کاغذات نامزدگی جمع کرائے پیر سید کرم علی شاہ کے گورنر گلگت بلتستان بننے کے بعد خالی ہونے والی نشست پر انتخابات تیس مارچ کو ہوں گے ریٹرننگ آفسر کے مطابق اٹھائیس فروری اور یکم مارچ کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں جبکہ بارہ مارچ کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الوٹ کیے جائیں گے اور تیس مارچ کو ووٹنگ ہوگی نمائی امیدواروں میں معروف قوم پرست رہنما نواز خان ناجی پاکستان مسلم لیگ نون کے کرنل کریم احمد شاہ سلطان مدد پی 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 کے بدر الدین بدر مرتضی خان ایڈوکیٹ نمبردار مرزا محمد مشروف عالم ایکسین رہجور خان کے نام قابل ذکر ہیں ناظرین پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا صحت و صفائی کے معاملات ہوں یا تعلیمی شعبے کی زبوحالی کا مسئلہ صحت کے شعبے میں عوام کو درپیش مشکلات کی بات ہو یا امنومان کی صورتحال کے باعث عوام کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات کا ذکر آپریشن راہ نجات سے متاثر علاقوں کی بحالی ہو یا مزدوروں کے مسائل اور مشکلات کا تذکرہ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشہ ہیں لیکن مسائل کی درست نشان دہی کے لیے ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے اپنی تجابی دورارہ کے لیے ہمارا ایمیل ایڈریس نوٹ کرلیں mdmd.tv.tv پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائز علیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتے ریپورٹس کے ساتھ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ